آج میں ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کی نہاید اہم ٹاپک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہماری روز مرہ روٹین میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے امپیرٹیو سنٹینسز اتنا مشکل ہیں لیکن اہم ضرور ہے کیونکہ ہماری روز مرہ اوقات میں ہم یہی چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کرتے ہیں امپیرٹیو سنٹینسز وہ جملے ہوتے ہیں بسیقلی جو کوئی command, order, request, advice, suggestion وغیرہ ظاہر کرتے ہیں یہ نہاید ہی چھوٹے جملے ہوتے ہیں اور یہ اپنی طرز کے واحد جملے ہیں جو کہ verb سے سٹارٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں نہ ہی active نہ ہی passive verb سے سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن صرف امپیرٹیو سنٹینسز وہ جملے ہیں جو کہ verb سے سٹارٹ ہوتے ہیں میں نے اس کے جو main points لکھے ہیں میں اس میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں میں نے پہلا point صرف یہی اس کے جو بلٹس بنائے ہیں اس میں command, order, request, advice وغیرہ رہے ہیں نمبر one point اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے secondly یہ verb سے سٹارٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں open the door دروازہ کھول دو اب اگر فیصلہ یہ کرنا ہو کہ یہ command ہے, order ہے, request ہے تو اس کا فیصلہ صرف بولنے والے کی ٹون سے کیا جاسب ہے اگر وہ غصر سے کہہ رہا open the door تو it's mean کہ یہ اس کا maybe order ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے please open the door so it could be request so یہاں پر اگر آپ نے decide کرنا ہے اس چیز کو تو وہ اگلے سپیکر کی ٹون کو دیکھ کر آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد اس میں جو اگلی چیز ہے it lack it always lack subject اس کے اندر subject نہیں ہوتا وہ obvious بات ہے ایسے میں کہا تو open the door میں یہ نہیں کہوں گا ali open the door یہ تو یہ بنجے گا کہ ali دروازہ کھولتا ہے so in all the imperative sentences we don't have any word subject so اس میں subject نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہ سمجھے جائے کہ subject نہیں ہے تو یہ passive ہو گئے یہ ہے active ہی یا اس کو آپ active اور passive کی دور سے باہر بھی رکھ سکتے ہیں it's a simple ایک چھوٹا سا جملہ جس میں command, order اور request ہے اب اس کا جو structure ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی جس طرح دیگر sentences اس میں active اور passive ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی ہے کہ active اور passive کیا structure ہے جیسے میں نے ایک example box میں لکھا open the door یہ ایک جملہ ہے ہم نے جب بھی imperative sentences کا passive بنانا ہوتا ہے تو ہم اس میں let کا استعمال کرتے ہیں let the door be opened دروازہ کھول دیا جائے اردو اس کی کچھ یوں بن سکتی ہے let the door be opened لیکن جب آپ نے اسی کا imperative sentences کا negative کرنا ہوتا ہے تو اس میں یاد رہیں صرف do not کا استعمال ہوتا ہے does not کا استعمال کبھی نہیں ہوتا یعنی کہ آپ نے یہ کہنا ہے دروازہ نہ کھولا جائے do not open the door یا don't open the door اس کا مضبطہ دروازہ نہ کھولو اسی کو اگر آپ نے passive کرنا ہے یہ اپنے important point ہے سب سے important جو میں نے یہاں پر لکھا ہے اس کا جب آپ نے passive کرنا ہے let the door not be opened یہ چیز ذرا سی تحقیق طلب بات ہے کیوں اس طرح کا structure کیوں بعض books کے اندر حتی کہ جب میں نے graduation کی تھی ہم نے جو books میرے پاس ابھی وہ books پڑھیں ہیں ان میں لکھا ہو ہے do not let the door be opened اس میں do not کا start آتا ہے don't کا start آتا ہے بالکل جملے کے آغاز میں لیکن ایسا نہیں ہے اب یہ structure تھوڑا چینج ہو چکا ہے آپ advance انگلیش میں اگر آپ ویب سیٹ پر گوگل پر براوس کر دیکھیں آپ کو بہت سارے examples ملیں گی اب وہ structure ختم ہو گئے do not والا اب do not کا استعمال نہیں ہے اب آپ نے صرف اور صرف یہ کہنا ہے let the door not be opened کیونکہ اس کی کچھ دیگر وجوات ہیں وہ پھر بہت زیادہ depth میں چلے جائیں گے کہ do not کا استعمال نہیں ہونا چاہی کیونکہ وہ already ہے helping work by let آپ یہاں پر helping work کے طور پر لے رہے ہیں سو اس کے structure میں let the door not be opened کرنا ہے اس میں do not کا استعمال نہیں کرنا سو جو میں نے آج آپ کو جو بات بتائی اس میں یہ ہے کہ imperative sentences چھوٹے جملے ہیں اور یہ کوئی نہ کوئی command order یا request کا اظہار کرنا ہے اب ایک اور آخری اہم بات جو آپ کو بتانی ہے بات جملے ایسے بھی ہوتے جیسے میں کہتا ہوں علی دروازہ کھول دو اب میں نے ایک جملہ بولا علی دروازہ کھول دو اس کی انگلیش آپ یہ مت سمجھے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں علی open the door اس کی یہ present indefinite نہیں ہے دراصل اس میں جو علی ہے وہ جملے سے الگ ہے علی اس جملے کا حصہ نہیں ہے وہ subject نہیں ہے وہ الگ ہے اور صرف imperative sentence آگے سے start ہو رہا open the door یعنی دروازہ کھول دو یعنی کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علی سے جملہ start ہوا اور door پر ختم ہوا نہیں علی الگ ہے اور open the door الگ ہے اگر ایسے ہوگا علی open the door تو علی دروازہ کھولتا ہے وہ یہ بن جائے گا ہم نے صرف یہ کہہ رہا ہے علی اس کے پاس ہڑا سا پاس ہوگا اور open the door دروازہ کھول دو جیسے ہم کہتے ہیں حسن ادھر آو حسن گاڑی آجتا چلاو علی اپنا کام کرو یہ تمام جملے جن میں subject الگ ہوتا ہے اور imperative sentences الگ ہوتا ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ imperative sentences نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ subject ہوتا ہے ایک چیز تو یہ بتانے کی کہ subject سے یہ الگ ہوتا ہے آخر میں میں سارے ٹاپک کو انگلیش میں فٹا فٹ conclude کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جنہیں سمجھنے میں problem ہوتے ہیں so today we learned about imperative sentences as i said earlier that these are the sentences these are the shortest part of the english grammar or the sentences in which these sentences are always started from the verb either on the other hand we know either there is active or passive neither of any subject any sentence is started from the verb but this is the only category in english writing in which the sentence is started from the verb and the other part is that it doesn't have it doesn't have any subject usually mainly we are not supposed to put any subject in the start of the sentence all the imperative sentences are only started directly from the verb you are not supposed to put any subject for example ali open the door this would be a present simple test rather imperative so in order to make an imperative sentence you are not supposed to put any subject in this sentence and as far as the usage of these sentences are concerned so these are the common sentences which we use in our daily routine and they show order command request advice and when we come to make when we talk about its passive so we have to use let along with third form as you know that this is a universal rule in all the passive sentences that we have to use third form of word so while making passive we use let the door be open for example the active is open the door so in the passive we will use let along with be auxiliary so we will make let the door be open but another point which is very important there while making negative while making negative of imperative which is basically passive you are not supposed to use now do not because this is now obsolete and you are not supposed to use it while making it passive we will use let the door not be open instead of do not let the door be open as I have told you as I told earlier that this is the format which has been now it is no more it remains no more so we have to use only let the door not be open instead of do not let the door be open so this is very important topic and we use it in a daily routine but we usually we do not have any idea either which part of sentence is there so this should be imperative sentence and which is thank you very much